سلام علیکم دوستو کے آل چاہلے ہیں سب ٹھیک تھا گئے جناب خلیل الرحمان کمر صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جناب کس طرف چل پڑے ہیں آپ اتنا بلندو بالا اور اتنا سپر سٹارڈم والا ڈراما میرے پاس تم ہو دینے کے بعد یہ کیا دے رہے ہیں آپ کینٹل مین کے نام پر کچرا ڈراما کچرا سکریٹ کچرا کریکٹرز وہ کراکٹرز جو سینکڑوں انڈین کٹی پھٹی فلموں کے اندر پہلے ہی فلم آ دیئے گئے ہیں وہ آپ ہمیں جنٹل مین ڈراما کے اندر دکھا رہے ہیں امائیو سعید کو کیا ہو گیا ہے کیا صرف خلیل الرحمان کمر ہی پوری دنیا میں ایک رائٹر رہ گیا کسی اور بندے سے بھی رائٹنگ کروا کر چیک کریں فیصلہ باد کے اندر بڑے بڑے مشہور الماروف رائٹر بیٹھے ہیں ان سے رابطہ کر لیں مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو ان کا نمبر دے دیتا ہوں کیا خلیل الرحمان کمر ہی اینڈ آف دی گیم ہے کہ اسی سے ہی آپ نے رائٹنگ کروانی ہے چلے رائٹنگ کروانی ہے تو کچھ نیون تو لکھواؤ منا بھائی MBBS کو ساری کوپی پیسٹ مار دیا ہے جنٹل مین ڈراما کے اندر سارے کریکٹر اتاکہ ڈائیلوگز میں بھی کئی جگہ پر ریپیٹیشن پائی جا رہی ہے پھر ہمائیوں سائید اب آپ موسٹ ایڈوانس ایرا کے اندر پکچرائزیشن کر رہے ہیں اور ابھی بھی آپ سیمنٹیز اور ایٹیز والا فارمولا استعمال کر رہے ہیں کہ گاڑی چلاتے ہوئے پیچھے سکرین آن کی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نیچرل سین چل رہا ہے نیچرل پریولنگ ہو رہی ہے ایسا ہب نہیں چلتا جناب آپ کو ریالٹی پکچرائز کرنی چاہیے تھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ تاریخ کا سب سے مہنگا ڈراما ہے جینٹل میں اگر مہنگا ڈراما ہے تو یہاں آ کر ایک کھچ کیوں ماری جا رہی ہے کہ وہ چیز نیچرل بیوٹی سے پکچرائز ہونے چاہیے وہ آرٹیفیشل سکریننگ لگا کر کروما کی لگا کر گاڑی کو ہلکا ہلکا سا ہلا کر آپ ہمیں دکھا رہے ہیں ہم بددو نہیں ہیں امام اس طرح کے سین اکثریت میں ٹک ٹوک پر بچے بنا لکھتے ہیں جو آپ ہیوی بجٹ کے ڈراما میں پکچرائز کروا رہے ہیں پھر آپ نے جو ہمائیوں سعید کے اگینسٹ ہیروینڈ ڈال لی ہے اس کی کمیسٹری ہی نہیں بن رہی اسسسٹنٹ کمیشنر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کی کل فرنٹ اس کو اگر آپ ہمائیوں سعید کے مقابلے میں ہیروینڈ لے کر آتے تو کچھ کابلے قبول ہوتا ایج افیکٹ تو دیکھ لیتے جناب آپ نے جو ہمائیوں سعید کے مدے مقابل لڑکی بٹھائی ہے اس ڈرامے میں وہ اس کی بچی لگ رہی ہے اس کی بیٹی لگ رہی ہے کمیسٹری ہی نہیں بن رہی دونوں کریکٹرز کی کمیسٹری ہونا بہت ضروری ہے آپ عشق مرشد ڈراما دیکھئے بلال اور دورے فشا کی کتنی خوبصورت جوڑی لگی مزہ آگیا وہ ڈراما لے کر حالانکہ وہ بھی ڈراما ہندی پکچروں سے اٹھایا گیا ہے گووینڈا کی فلم ہے اس کی اندر وہ کرشما کپور کے گھر جاتا ہے ایک ببر چیپ بن کر اس ڈرامے کے ٹریکٹر نے اتنی خوبصورتی سے اس کی پکچرائزیشن کی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور لوگ بڑا مزہ لے گئے اس ڈرامے سے اور جنٹل مین میں وہ فیل نہیں آ رہی پرڈکٹیبل ہو رہا ہے ڈراما ساف پتہ چل رہا ہے کہ اس سین کے بعد کیا سین ہونے والا ہے اس پر گورو فکر کرنی چاہیے خلیلو رحمان کمر کو خلیلو رحمان کمر کہتے ہیں کہ ایک ڈائلوگ پر بھی میں کمپرومائز نہیں کرتا اور آپ نے پوری سکرپٹ کے اوپر کمپرومائز کر لیا خدارہ اس کے اوپر تھوڑا گورو فکر کرے اب بہت قبل رائٹر ہے لیکن اس طرح کی چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کر دیں کہ آپ ساری کوپی پیسٹ ہندی فلموں سے پاکستانی ڈراما کے اندر پیسٹ کر دیں اور ہمیں وہ پکچرائزیشن کر کے دکھائیں اور کہیں کہ یہ میرے پاس تمہوں سے بھی بڑا ڈراما ہوگا دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کی ذکر کا سوا پر سواد رکھنا اللہ حافظ